بینے اللبی لون ایپ سے آپ پانچ ہیار سے لے کے بیس ہیار تک کا لون لے سکتے ہیں اور میں نے کسی بھی ایک نبی ایپسی کا لیسنس لے لیا ماری یہ کسی بھی ریسٹرڈ نبی ایپسی کا لیسنس لے لیا ان کو کال کروں گا دھمکاؤں گا کیونکہ لیگل بھی میرے پاس ہے اور فرجی وڑا بھی میرے پاس سارے کام میں کر رہا ہوں ایڈی نے چار ایسی نبی ایپسی جو ریسٹرڈ نبی ایپسی تھی فرجی لون ایپس کا پورا سپورٹ کر رہی تھی اپنا لیسنس دے رکھا تھا اور پندرہ سو نواسی کروڑ روپے ایڈی نے جبت کی ہیں سب کے اور آپ کو آج یہاں میں بتاؤں گا یہ کس طرح سے کام کر رہی تھی پورا سٹیپ بائی سٹیپ ایک کہانی کی طرح بتاؤں گا یہ چار ایڈی بی ایپسی کیوں اپنا لیسنس دے رہی تھی فرجی لون ایپس کو اور کیوں ایسا کر رہی تھی پورا بتاؤں گا کیسے پیسہ کماری تھی پورا سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گا قریب 20 سے 22 منٹ کا ویڈیو دیکھ لینا آپ کو ہر ایک بات سمجھ میں آجائے گی کہ اپنی دیش میں یہ گدار کمپنیاں بیٹھ رہی ہیں جو چائنیز لون ایپس کا سپورٹ کر رہی ہیں ان کو لیسنس دے رہی ہیں اپنا ایسا کیوں کر رہی ہیں اس کا پورا جواب آپ کو مل جائے گا اور یہ ایڈی نے اتنی بڑی کاروائی کی ہے آپ دیکھ نہیں سکتے ہو ایڈی نے پھاڑ کے رکھ دیا ہے پورا ان کا پیسہ جبت کر لیا 155 بیگ آکانٹوں کو اب تک کا سیج کر دیا ہے اور اس میں کتنا پیسہ تھا آپ یہ ویڈیو دیکھو سب معلوم بڑھایا گا 1589 یہ جو فگر ہے جو آپ اس کین پیسے میں لکھی دیکھ رہے ہیں یہ کوئی عام فگر نہیں ہے کوئی چھوٹی موٹی فگر نہیں ہے یہ روپے ہے 1589 یعنی 1589 کروڑ روپے ایڈی نے یہاں کرک کی ہیں اور کرک کا مطلب ہوتا ہے جب تک کر لیا ہے اپنے قبضے میں لے لیا ہے جو کی فرجی لون ایپ والے پیسہ کما رہے تھے یہ وہ پیسہ ہے سارا اور یہاں پہ آپ کو یقین نہیں ہوگا اپنے ہی بھارت دیش کی چار ریجسٹرڈ نبی ایپ سی کمپنیاں فرجی لون ایپ جو ہوتی ہیں ان کو اپنا لیسن دے رکھا تھا اور بولا ہوا تھا کہ آپ دوا کے لون لو اور پیسہ کما کے ہمیں دو کچھ بھی کرو ہمیں نہیں پتا چار ایڈی ایپ سی کمپنیاں بھارت سرکار یعنی آر بی آئے اسے لیسن تو لے لیا تھا لیکن کام کرنے کا طریقہ پورا گلت تھا آپ یہ سوچتے ہو کہ ہم ریجسٹرڈ کمپنی سے لون لے لیں گے تو ہم بس سکتے ہیں لیکن اب تو ان پہ بھی بھروسہ نہیں رہا جو ریجسٹرڈ کمپنیاں ہیں اب وہ بھی دھوکہ دے رہی ہیں ان کا بھی بھروسہ نہیں ہے چار ایسی ایڈی ایپ سی کمپنیاں جو فرجی لون ایپ جو چائنیز لون ایپ جو ہانگ کانگ کی لون ایپ س ہیں ٹھیک ہے ان کو اپنا لیسن دے رکھا تھا اور وہی پوری طرح سے ایڈی نے ان کو جبت کر لیا ہے ان کا پیسہ جبت کر لیا ہے ان پہ کاروائی شروع کر دی ہے ان چار ایڈی ایپ سی کمپنیوں پہ کیسے کام کر رہی تھی میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ اب تک کا ایک سو پچپن خاتوں کا جب پیمنٹ گیٹو بے بیک اکانڈ خانگالا گیا تو قریب ستاسی کروڑ کے آس پاس پیسہ ملا وہ بھی جبت کر لیا ہے ایڈی نے اور ٹوٹل لکم بن چکی ہے ون فائیٹ نائن کروڑ روپیز پندرہ سو نواسی کروڑ روپے بہت بڑی رکم ہوتی ہے یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ کیول فرجی لوگ نے پلے سٹور پہ آتی ہیں اور اپنا کام کر کے چلی جاتی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ یہ لوگ اس این بی ایپ سی کی تلاس کرتی ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی این بی ایپ سی کے نام نکھے رہتے ہیں جب آپ کسی ایپ کے ایوڈوس میں جاتے ہو چیک کرتے ہو یہ تو ریسٹرڈ ہے یہ تو ریسٹرڈ ہے تو وہ اسی طرح کی این بی ایپ سی ہوتی ہیں جو ریسٹرڈ تو ہوتی ہیں لیکن بہت کام سارا گلت کرتی ہیں گیر کانونی کرتی ہیں فراد کرتی ہیں تو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں کہ یہ جتنی بھی چار این بی ایپ سی کمپنییں کس طرح سے اپنا کام کو انجام دیتی ہیں اور ایڈی نے کتا پیسہ پکڑا ہے اور ایڈی اس پر کیا کاروائی کر رہا ہے آپ کو میں اور یہ جو فرجی لونے بالے ہیں کیوں این بی ایپ سی ریسٹرڈ ہونا چاہتے ہیں تب ہی کام کرنا چاہتے ہیں ان کا کام تو ویسے بھی سل سکتا ہے جیسے آتے ہیں پلے سٹور پہ آئے اپنا کام کیا چلے گئے تو کیوں این بی ایپ سی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کیا مطلب ہے سب کچھ بتاؤں گا اس کے لیے کام کر دو چینل کو سبسکرائب کر دو بیل آئیکن کو پیس کر دو میں کسی کارنمس آپ کو نیوز سمیہ سے نہیں دے پایا اس کے لیے معافی چاہوں گا اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ میں اور کام میں لگا ہوا تھا بہت سے لوگ اس میں پریش آنے ریکووری جن کو گالی گلوچ کر رہے ہیں تو میں اب ان ریکووری جن کو چن چن کے پکڑ رہا ہوں خود کے سطر پہ ان کی ایسی تیو سی بہن بجھا رہا ہوں کل کا ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا کل جو میں نے ویڈیو ڈالا تھا آپ دیکھ لینا کس طرح سے ماتر دو سے تین گھنٹے میں اس کو نیوڈا سے میں نے پکڑا پکڑا کیا لوگ کوشن میں نے نکال کے دیتی باقی تو پکڑا پولیس والوں نے تھا ٹھیک ہے اور وہ آج اس سمیں تھانے میں بیٹھا ہوا کون تھانے میں بیٹھا ہوا وہ بھی میں ایکسپوز نہیں کر سکتا پہلے دوستے کچھ خوفیہ جانکاری نکل جا تو وہاں دوستے میں آپ کو پوری جانکاری دوں گا تو دیکھیں یہاں پہ آپ نیوز دیکھئے سکین شوٹ ہے ٹائمز آف انڈیا کا یہ نیوز ہے ہیدر آباز ای ڈی اٹیچ روپیز ایٹی سکھ کروڑ آف لون ایف فارم ٹھیک ہے اچھاسی کروڑ یعنی اچھاسی پوائنٹ کچھ ہے تو یہاں پہ انہوں نے اچھاسی لگ دیا آپ ستاسی کروڑ مان کے چلیئے یہ نیوز کے اندر ہے وہ بتا رہا ہوں میں جو ہے اتا پیتا لون ایف فارم سے جبت کیا گیا ہے ای ڈی نے اٹیچ کیا ہے یعنی اس کو کرک کر لیا ہے جبت کر لیا ہے سیج کر لیا ایسا سمجھو یہ ساتھ جولائی دو ہزار بائیس کی نیوز ہے اب میں کافی لیٹ ہو گیا اس کے لیے معافی چاہوں گا اب یہ ٹوٹر انگلیس میں ہے میں آپ کو اس کا پورا ہندی میں پڑھ کے ہوتا ہوں گا تاکہ آپ کو اچھے سمجھ میں آ سکے اور بیچ بیچ میں کچھ ایسی چیزیں بھی سمجھاؤں گا کچھ سب دیس میں ایسے دی ہوتے جو آپ لوگ نہیں سمجھ پاتے ہو تو پلیس آپ پورا لاستق دیکھئے گا تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ سکے جو میں بتا رہا ہوں ہیدر آباد ای ڈی نے لون ایپ فرموں کے چھاسی کروڑ روپے کرک کیے پیوطن ندیشالے ای ڈی نے چینی فرم سے جوڑی رن ایپ کمپنیوں کے بیوین خاتوں اور پیومنٹ گیٹوے خاتوں میں پڑے چھاسی کروڑ روپے آستائی روپ سے سلنگن کیے ہیں ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ ای ڈی نے قریب کئی سارے پیومنٹ گیٹوے اور بینک خاتوں کو پکڑا تو اس میں چھاسی کروڑ روپے پورے کرک کر لیے ہیں جب تو کر لیے اب ایک بھی پیسہ اسے کوئی کھرس نہیں کر سکتا کوئی بھی کمپنی استعمال نہیں کر سکتی اب یہاں پہ سب سے بڑی بات ان چار این بی ایف سی کمپنیوں کے نام جانے گی وہ ایسی کون سی چار این بی ایف سی کمپنی جو ریسٹرڈ ہونے کے بات بھی سارا کام کر رہی تھی کیسے کر رہی تھی وہ بھی بتاؤں گا تو پہلے ان کے نام جان لیجئے وہ کون سی کمپنی ہے یہاں پہ میں آپ کو سکین پہ لکھ کے دکھا دے رہا ہوں اور آپ کو سکین سورٹ بھی آ جائے گا جو نیوز کا کٹنگ اس میں دیا ہوا ہے تو یہاں پہ آپ نیوز کٹنگ دیکھ سکتے یہاں پہ بھی ان نیوی ایف سی کے نام لکھے ہوئے اور آپ کو سکین پہ یہاں پہ بھی آرام سے دکھ جائے تاکہ آپ تیسری فائننس کمپنی ان چار کے اوپر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو دیا ہوا ہے پریونشن آف مانی لانڈرنگ ایکٹ مانی لانڈرنگ ایکٹ میں ان کے اوپر کاروائی چل رہی ہے مانی لانڈنگ کیا ہے ملہا پیسے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیا ہے پیسے کا دھروپیو کیا ہے پیسے کا میشیوز کر رہے ہیں دھوکے سے گلت طریقے سے پیسے کو کمار رہے ہیں یہاں پہ آپ نے دیکھ لیے آپ دیکھیں آگے کی نیوز پڑھتے ہیں تو آپ نے یہ چار NBFC کمپنیوں کی نام جالی جو ریجسٹر ہونے کے بعد بھی اپنا لیسنس یہ معلوم ہونے کے بعد بھی یہ جو ایپ ہے یہ فرجی ہے اس کو دے رہی تھی اپنا پیسہ دے لیتی NBFC اور اپ کیا رہی سمجھا پہلے نیوز پڑھ لیتے ہیں ED گیر بینکنگ بیت کمپنیوں NBFC کی جانج کر رہا ہے جو تطکال وقت سمچالت کرتی ہے چینی فنڈ دوارہ سمجھتے کئی فنٹیک کمپنیاں ان NBFC سات دنوں سے لے کے تیز دنوں تک تطکال دکھتے گر پردان کرنے سہمت ہوئی ہے سہمت ہوئی ٹھیک ہے فنٹیک کمپنیوں نے جنت کو ادھار دینے کے لیے دھن لائیا اور ریڈ لیتے کے نسکلی NBFC کے سات سمجھو تا گیا پر محسط کی چونکہ فنٹیک فرمو کو نئے NBFC لیسنس ملنے کی سمابنہ نہیں تھی یہاں پہ یہ دیا ہوا ہے کہ چینی کمپنی ہیں انہیں لیسنس کی ضرورت تھی اب بھئی اپنا لیسنس لینی سکتی ہے اور اس کے بعد انہیں دے گا بھی نہیں کیونکہ انہیں کرنا تا فرورڈ گری روی میں دکھانی پاتے جو دکھون ہوا انہوں نے ان کمپنی کو پکڑا جو ہمیں اپنا لیسنس دے سکے ٹھیک تو انہوں نے یہ چار کمپنی دی ان کو پکڑا انہوں نے اپنا لیسنس دے دیا تو یہاں پہ اچھا خاص خوب دوا کے پیسہ دیا ان لون ایپ بالوں نے NBFC کو اور انہوں نے اپنا پورا تیار کر لیا لیسنس پہ دے دیا اور سارے کام سارا سمجھوتا ہو گیا یہاں لگایا گیا تھا کہ NBFC نے گھرہکوں کی خوش کیلئے فنٹیک کمپنیوں کا نام رکھا تھا لیکن بڑے پیمانے پر ادھار دینے کا کاروبار کر رہی تھی یہاں پہ NBFC نے اپنا لیسنس دیا تو جو یہ لون ایپ تھی انہوں نے کیا کیا دوا کے خوب پیسہ بات دوا کے لوگوں کو پریش نکالا اور کچھ جن کمپنیوں کا لیسنس دی رکھا تا ان کو دیا اپنے گللق بھرے پڑی تھی اپنا پورا اکاونٹ بھرے پڑی تھی جتنی بھی یہ NBFC اور یہ جتنی بھی لون اپ سے مل کے کام کر رہی تھی یہ کمپنی چینی اور ہنگ کونگ کے لوگوں کو نیو دیو کے آدھر پر کام کر رہی تھی یہ ہنگ کونگ اور چین کے سارے پر کام کر رہی تھی یہ ساف ساف دیا ہوا جو انگل بھارت میں دینے کا کار کرنے کے لیے بیدی سمارتیت کمپنیوں کے سامجھو گیا پر پریویس کیا 940 کروڑ کی راسی کا آئے مانا گیا ان چار کمپنیاں ہیں جتنا بھی پیسہ کمایا ہے 940 کروڑ کی راسی بیٹھتی ہے چار NBFC کمپنیوں نے 940 کروڑ روپے کمائیا ہے بہت مانے رکھتی ہے بھائی سا کیونکہ اسے RVI کے دیشا نے دوسروں کے لنگن کے سکار دھار گھتی ویدیو کا مادم سے پر ایڈی نے 155 بینک خانتوں میں 67 پوائنٹ 67 کروڑ مان کے چلی تب ہی میں پیسے کا لالت دیا اور ان سے لیسنز لے لیا بولا کہ ہم آپ کے بیہاب پہ کام کریں گے آپ کے بیہاب پہ ترج پہ کام کریں گے ہم گراغوں کو پیسہ باٹیں گے ہم ایک مادیہ میں ایپ دلال ہوتی ہے ہم دلال بیٹھے ہو ہم پیسہ باٹیں گے اور پیسہ لیں گے جو بھی کمائی ہوگی وہ ہم آپ دیں گے کیونکہ آپ نے ہم لیسنز دیا انہوں نے اپنا لیسنز دے دیا تھا نبی ایپ سی والوں نے ٹھیک آپ لیسنز لوگ کام کرو اب اس لیسنز کی آڑ میں پورا کام کر رہے تھے کیونکہ جس کو بھی لون بات تے تے اور جب سگھولتے تھے اس سے لون تو سامنے بات کمپنی ہے اب بات بات جاتا یہ تو پورا بات 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 جاتا اگر ہم نے لیسنز لیا ہمارا سیبل خراب کر دے گا اگر ٹوٹل فروڈ کمپنی ہوتی جیس کیش ایڈوانز ٹوٹل فروڈ لین مول ٹوٹل فروڈ ہے یہ کوئی nbfc تھے ہی نہیں سر نام لگ دیا تھا تو آپ بگاڑ سکتے تھے ان کا پیسہ نہ دو تو آپ کم سے کم پیسہ دو بچ رہا ہے کوئی legal notice تُنیا رہا ہے پورا اپنا رہے ہیں اور ہم پیسہ بات گے لیس آپ کا ہوگا لیس آپ کا جو بھی بینیفیٹ ہوگا آپ کی پیسہ بٹے گا اس کا کچھ حصہ ہم رکھیں گے کیونکہ آپ کا لیس ہے بھائی اور ہمارا کام دلالی کا ہم editor ہیں ہم پیسہ دے رہے پیسہ لے رہے دونوں لوگ پیسہ کم رہے کبھی بھی ایسا آپ نے نہیں سنا ہوگا بہت کم cases میں کہ NBFC directory پیسہ بات رہی ہے ایسا کبھی نہیں ہوگا بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی NBFC خود کی بہت کم ہے بہت کم اس طرح سے انہوں نے کیا کیا تھا جو بھی NBFC تھی انہوں نے ایسی ایس کو ہائر کر لیا اور ان کو بلا کہ تم یہ کام کرو تم پیسہ بات ہو اور اپنے پاس پورا بھئی جب NBFC نے پورا ان کو عدhikar دے دیا اب کیا ہوگا اب سامنے والے کیا کرے جو جنتہ ہے جو عام جنتہ وہ کیا کرے سامنے والے کو لون دینا پڑتا تھا تب ان کے 1599 روپے پکڑے گئے ہیں ایک ست 940 روپے اس لئے پکڑے جا رہے ہیں کیونکہ چار NBFC ہونے کے بات بھی پورا گلت کام کر رہی تھی اور ان apps کو نحنے پکڑا جنہوں نے خوب دبا کے پیسہ دیا کیونکہ اگر نورمل طریقے سے کام کرتے نمبر ایک میں کام کرتے تو یہ زیادہ پیسے نہیں کما پاتے کیونکہ کیا ہوتا ان کو سٹار دکھنا پڑتا سیلری دینے پڑتی یہ کرنا پڑتا کل کو لیسن زدی بھی ہو جاتا ہے بہت اچھا خاصا پیسہ تو کما لیا بھلی یہاں پی ایڈی نے 940 کروڑ روپے جب کر لی چھاسی کروڑ کر لی کتنا بھی اتنا پیسہ ہوگا اچھا خاصا پیسہ پاس سمجھ رہے ہیں آپ لو دوستو یہاں پہ ایڈی نے جتنی بڑی کاروائی کی ہے یہ اپنے دیش کے ہی گدار لوگ ہیں جو ایسی ایف کا ساتھ دے رہے ہیں آپ نے بہت ساری ایپ میں چینیز لون ایپ کو پورا سپورٹ کرتی ہیں میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں تو یہ ہے پوری ڈیٹیلز ٹھیک ہے نا ایسی ایسی بی ایسی پر بھی کاروائی ہونی چاہیے ایسا نہیں ہے کہ آپ آنکے بند کر یہ دیکھ گی تو ریجسٹر ہے اس سے لون لے دوستو یہ تھی پوری تھی آپ سمجھ گئے ہوں گے جو ایپ ہوتی ہے اور جو نبی ایپ سی ہوتی ہے ان کے بیچ میں سمجھو ہوتا ہوتا ہے کہ ہم تم اپنا لیسنز دے رہے ہیں تم جنت سے ایک میڈیٹر ہو تم ایک مادیم ہو تم اپنی سرویس دو لون باٹو لون ان سے بسولو اور جو بھی کمائی ہوگی اس کا کچھ ہمیں دو اور کچھ آپ رکھو یہ ہوتا ہے نبی پیسہ نہیں بارتی ہے وہ ایک مادیم سے بارتی ہے کچھ پیسہ بھی لگا ہوتا ہے اس طرح سے پیسہ بارتی ہے ان کے پاس لیسنز ہے میں کسی بھی میں تو کسی بھی ایپ کو لیسنز دے کے اپنا کام کر با سکتا ہوں مالی کل کو میں اپنی کوئی ایپ کھلو بینے ایلیل بی لون ایپ بینے ایلیل بی لون ایپ سے آپ پانچ ہیار سے لے لے سکتے ہیں اور میں نے کسی بھی ایک نبی ایف لیسنز جو میرے کسٹومی کے روالی ہوں جو میں رکھے ہوں گا میں خود بھی کسٹومی کروں گا دھمکاؤں گا پیسہ 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 کروں تو میں کال کروں گا من کو ایسا بولوں گا وہ مجھے پی کریں گے پی کریں گے تو ان کو لگے کہ فرجی ہے میں فرجی نہیں ہوں کیونکہ میرے پاس لیسنز ہے بھئی کمپنی کا میں لیگ نوٹی بھی سکتا ہوں میں ان کا سیویل بھی خراب کر سکتا کیونکہ میرے پاس لیسنز ہے کمپنی کا ٹھیک ہے اب وہ سامنے والا ڈرکے مارے کام کر رہا ہے وہ دے رہا ہم کو پیسہ اتنا آرہ ہے کسی نے روکے ساتھ ہوں دے ہم رکھے 30% ہم نے کیونکہ ہوتا ہوتا ہے وہ ان دوس کی بات ہوتی ہے یہ طریقہ ہوتا ہی ہی نیوہر سے ڈیریکٹلی کسی کو نہیں کہتا کہ وہ لے اور میں پال کروں گا ایسر تکر دوں گا ڈیریکٹ کبھی نہیں ہوتا ہے کبھی بھی نہیں ہوتا ہے ڈیریکٹ چیز کو سمجھواب ڈیریکٹلی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے یہ کسی نہ کسی ایپ کو ہائر کرتے ہیں جیسا کہ میں نے اپنے ایک جمپیل دیا اگر میں علی لون کر کے میں اپنی اپ کھلوں تو میں بھی کروں گا کسی ایپ سے کسی انجاب سے میں لیسنس لوں گا اس لیسنس کو لینے کیا اپنی سرویس دوں گا اور پیسے نکالوں گا ہر طریقے سچا باتی میجی کروں چاہے لیگل طریقہ اپنا کچھ بھی کروں کی باتی میجی کرنے کا حق تو ہی میرے پاس اب مجھے لیسنس مل گیا ہے اب میرے پاس لیگل حق بھی آ گیا لیگل کرنے کا سیویل بھی خراب کر سکتا ہوں اور نوٹی بھی سکتا ہوں کچھ بھی کر سکتا ہوں تو یہ اس طرح سے کام کر رہے تھے جتنی بھی چار ایمی ایسی تھی اس طرح سے کام کرے تھی نہ جانے کتنی ایپس کو لینے لیسنس دے رکھا تھا لیکن اب کیا سارے پیسے جبت ہو گئی ہیں ای ڈی نے ان کا پورا سمجھ لو اب لیسنسی رد ہو گا ان کا ابھی کسی کو لون نہیں بار سکتی ہے اور انہیں جندگی میں کبھی لیسنس ملے گا بھی نہیں لیسنس تو گیا ٹھیک ہے پورا سسپینڈ ہوگا پورا رد ہوگا کاروائے ہوگی سو الگ تو یہاں پہ ایسی این بی ایسی کمپنی سے بچ کے رہنا ہے جو چائنیز لون ایپس کو سپورٹ کر رہی ہیں جو ہونگ کونگ کی لون ایپس کو سپورٹ کر رہی ہیں ٹھیک ہے دوستو ویڈیو لمبا ہو گیا آئی ہوپ امید ہے کہ آپ کو یہ پوری نیوز سمجھ میں آ گیا ہوگی جس طرح سے میں نے آپ کو سمجھایا ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ سمجھ میں آ گیا ہو تو ویڈیو لائک کر دینا اور کمنٹ کر کے جورو بتانے ایسی کونسی لون ایپس جو آپ کو پریشان کر رہی ہے اس کا نام بتانا میں اس کو پورا ایکسپوز کروں گا اور میرے چینل پر آگے لائیو انٹروی جرور دو اگر آپ کسی لون ایپسے پریشان ہیں تو لائیو انٹروی جرور دو تاکہ میں پوری آپ کی ہیلپ کر سکو جنتہ کو دکھا سکو کہ ہاں دیکھو ان کے ساتھ کتنا گلت ہو رہا ہے آپ میرے انٹروی مجھ سے اگر بات کرنا چاہتے ہو تو یہ ہے مجھ سے پورا بات کرنے کا طریقہ ہے آپ مجھ سے اس طرح بات کر سکتے ہیں پورا پروسس یہاں پر دے رکھا ہے آپ کسی بھی سکیم سے پریشان ہے لون ایپ کو چھوڑے کوئی بھی پیٹی ایم ہے پیٹی ایم سے ہو گیا اکاؤن سے پیسے نکل گیا کچھ بھی ہوا ہے سایوائے کرائم سے مجھے کال کرو میں آپ کی پوری ہیلپ کروں گا ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے دوستو ویڈیو لامبا ہوا چکا اب شما чاؤں گا اب چلوں گا ملوں گا کیسے نیکس ویڈیو میں لیکن جانے سے پہلے چیلو کو سبسکیب جروع کر دینا bets go تو ٹھیک ہے دوستو ہمیں چلوں گا لیکن جانے سے پہلے چینلو کو سبسکیب جروع کر دینا یہ بہت ضروری ہے سارے بٹن نیچے دیو ہیں like button notification snob créme سب کچھ کر دینا سبسکیب لیکن جروع کر دینا آپ ملوں گا کسی نیکس ویڈیو میں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند بندے مادرم سب تمہیں جائیتے